اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن نشت سانیا یعنی کہ حیات نو یا کسی چیز کو دوبارہ سے شروع کرنا اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ نشت سانیا کا جو دور تھا وہ انسانی خواہش کی ریبرت یعنی کہ اس کا دوبارہ سے جو ہے حیات نو یعنی کہ نئی سرے سے دوبارہ سے پیدا ہونے کا دور تھا کیا انہیں خواہش پیدا ہوئی تھی to explore and to learn more about the world کہ وہ explore کریں یعنی کہ تحقیق کریں اور اس دنیا کے بارے میں مزید جو ہے معلومات حاصل کریں and what could be achieved اور اس کے علاوہ کہ جو کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا وہ ان سب کا knowledge حاصل کریں Its roots lay in the ancient worlds for Greece and Rome اس کی جو جڑے ہیں وہ ہمیں قدیم یونان اور روم یعنی کہ روم میں ملتی ہیں from these roots grew the ideas which challenged the thinking of the times ان جڑوں سے ہی اب کیا ہوا ایسے challenge یعنی کہ نظریات نے جنم لیا ایسی سوچ پیدا ہوئی of the times اس وقت کی and which branched off into inquiry into all aspects of the human world اور ان نظریات نے ان سوچوں نے کیا کیا انسانی دنیا کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں branched ہیں شعبے ہیں ان تمام کے تمام پہلوں میں تمام شعبوں میں تحقیقات کی This challenge to old ideas brought enormous change یہ جو challenge تھا پرانے نظریات میں بڑی تبدیلی کا باعث بنا The fruits of this inquiry and experimentation set the scene for our modern world یہ جو اب تحقیق inquiry جو تحقیق ہوئی تھی اور experimentation اور تجربات کے جو نتائج تھے اس کے جو fruits یعنی کہ اس کے اثرات نے کیا تھا set the scene ہماری modern world جدید دنیا کا منظرنامہ اس نے تیار کیا یعنی کہ help کی modern world کی بنیاد رکھی مائیکل اینجلو شیکسپیر گلیلیو کلمبس have you heard of them یہاں پہ چار انہوں نے سکولرز کے نام بتائیں ہیں مائیکل اینجلو شیکسپیر گلیلیو کلمبس کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ان کے متعلق سنا ہے one was an artist ان میں سے ایک جو ہے وہ مصور تھا one was a playwright اور ان میں سے ایک جو ہے وہ drama نگار تھا one a scientist ایک جو ہے وہ science دان تھا and one an explorer اور ایک جو تھا نا وہ explorer تھا یعنی کہ اسے گھومنے پھرنے کا شوق تھا یا سیاہ کہہ لیں آپ which was which وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کون سا کیا تھا ان میں سے each in his own way ان میں سے ہر ایک نے اپنے طریقے سے represented the spirit of the renescence اپنے طریقے سے نشت ثانیہ کی روح کی جو ہے نمائندگی کی the desire to question and develop human knowledge and achievement انہوں نے کیا کیا کہ سوال کرنے کی جو desire ہے یعنی کہ خواہش ہے اور انسانی علم اور انہوں نے کامیابی کو بھی ترقی دی these gifted men gifted men ہوتا ہے خدا دا صلاحیتوں کے مالک جو یہ لوگ تھے and many more people like them اور ان کے جیسے اور بہت سے لوگ lived during the fifteen and sixteen centuries یہ لوگ جو ہیں پندرویں اور سولویں صدی میں رہتے تھے their achievements helped bring about change ان کی جو کامیابیاں ہیں انہوں نے تبدیلی لانے میں بہت زیادہ helped کی یعنی کہ مدد کی by the end of the thirteen century تیروی صدی کے اختتام پر the last of the curcades in the middle east was over کرسیٹ کہتے ہیں سلیبی جنگوں کو کہ آخری middle east جو مشریق وستہ کی آخری جو کرسیٹ سینہ جو سلیبی جنگیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی تیروی صدی کے اختتام تک the christians had lost their struggle against the arab muslims عیسائی جو ہیں وہ عرب کے مسلمانوں کے خلاف اپنی جو جنگیں ہیں وہ ہار چکے تھے but they brought back لیکن وہ واپس آئے to یورپ یورپ واپس آئے many new ideas بہت سے نئے خیالات کے ساتھ and luxury goods اور بہت سے پرتش جو اشیاں ہیں سامان ہیں سازو سامان وہ اپنے ساتھ لے کر آئے the kings, بادشاہ, princes, شہزادے, nobles, عمرہ and their families اور ان کے جو خاندان ہیں wanted more of these luxury goods تو وہ یہ ساری پرتش چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے ask yourself why اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خود سے پوچھو کہ آخر کیوں this demand led to a growth in trade اس مطالبے سے تجارت میں اضافہ ہوا this trade needed bankers اب جبکہ تجارت شروع ہو گئی تو اس تجارت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت تھی bankers, bankوں کی ضرورت تھی merchants کہتے ہیں تاجیروں کو تاجیر کی ضرورت تھی shopkeepers, dکاندار کی ضرورت تھی crafts people, دستکار کی ضرورت تھی seller, ملاح کی ضرورت تھی adventurers, سیاہ کی ضرورت تھی warehouse کہتے ہیں گودام کو گوداموں کی ضرورت تھی ports, بندرگاہ and labor اور اس کے علاوہ بس دوروں کی ضرورت تھی ports, flourished بندرگاہی جو ہیں انہوں نے ترقی کی and towns اور جو قصبے تھے on trade, roots grew جو تجارت کے راستے میں جو قصبے آتے تھے وہ آباد ہو گئے دوبارہ سے roots انہوں نے ان کا راستہ وہاں پر آباد ہو گیا merchants and traders were the entrepreneur of the 14th century اب جو تاجر تھے اور اس کے علاوہ merchants تھے یعنی کہ صداگر اور جو تاجر تھے نا یہ چودویں صدی کے کیا تھے یہ چودویں صدی کے مالک تھے many people were attracted to the town by the opportunities to learn new skill and gain jobs بہت سے لوگ جو ہیں وہ نئی مہارتے سیکھنے اور روزگار پانے کے جو مواقع ہیں ان کی تلاش میں شہروں کی طرف انہوں نے روح کیا peasants who have fought in the crusades were often given their freedom by their lords and went to the towns پیزنٹ کسان who had fought جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں جو کہ کرسیڈ یعنی کہ سلیبی جنگوں میں لڑے تھے ان کے جو لورز تھے آقا تھے انہوں نے انہیں آزادی دے دی اور انہوں نے بھی ڈاؤن کا یعنی کہ شہروں کا روح کیا nights did not always return to their lands اور یہ جو منصب دار لوگ تھے یہ بھی اپنے وطن واپس نہیں آئے تھے after years of adventure سالہ سال کی اس کے مہم جوئی کے بعد country life seemed dull دہات کی جو زندگی تھی نا وہ بلکل ہی بے کیف سی دکھائی دیتی تھی the plague of black death ڈاؤن کے کالی موت یعنی کہ تاؤن جو کہ 1347 سے 1351 تک یہ رہا تھا اس میں کیا ہوا killed millions of people اس نے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی causing a shortage of labor in the country side اب اس سے کیا ہوا کہ country side دہاتی علاقوں میں shortage کمی ہو گئی labor کی مزدوروں کی these factors helped cause the breakdown of the feudal system اس factors نے ان وجوہات نے کیا کیا تھا یا ان حقائق نے help کی مدد کی breakdown خاتمے کی اس کی feudal system یعنی کہ اب جب مزدوروں کی کمی ہو گئی ڈیت کی وجہ سے تو ان حقائق نے جاگیداری جو نظام ہیں اس کے خاتمے میں بہت زیادہ مدد کی people had to look for new opportunities لوگ جو ہیں وہ انہیں نئے مواقع لوگوں کو تلاش کرنا پڑے look at the map of Europe Europe کے نقشے کو دیکھو as you can see جیسے کہ تم دیکھ سکتے ہو Italy is central in the Mediterranean area Italy جو تھانا وہ بہیرہ روم کے central میں تھا یعنی کہ اس کے وسط میں واقع ہے most of the new luxuries came from the Middle East and Asia اب بہت سی چیزوں جو تھی وہ مشرق وستہ اور Asia سے آتی تھی so لہٰذا Italy is central location enabled Italy کی جو central location یعنی کہ مرکزی حصیت یا وسط میں ہونے کی وجہ سے اس نے enabled اس قابل بنا دیا its treasure اس کے تاجروں کو to distribute these goods to the rest of Europe کہ وہ یہ جو تمام اشیاں ہیں وہ باقی یورپ میں فل یورپ میں تقسیم کریں The location of its ports meant the journey to the middle fast was not too long کہ اس کے بندرگاہوں کی جو مقامات ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ مشرق وستہ کا جو مشرق وستہ تک کا جو سفر ہے وہ زیادہ طویل نہ تھا despite storms and pirates سوائے اس کے storms توفان یا pirates بحری قضاق جو کہ بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے The sea was the safest way to trade سمندر جو ہے وہ تجارت کے لئے محفوظ ترین ذریعہ تھا as well as the quickest یہاں تک کہ تیز ترین راستہ بھی تھا overland roots کے زمینی راستے جو تھے were dangerous وہ بہت خطرناک کیوں خطرناک تھے with their mountains کیونکہ اس پر درمیان میں پہاڑ آ جاتے تھے کہیں پر rivers دریا تھے ڈاکو کو اور ان میں بھی زیادہ رازن یا ڈاکو لوٹ لیتے تھے such roots took months اور زمینی راستے ایسے جو راستے ہیں وہ کئی مہینے لے لیتے تھے اور even years to complete اور یہاں تک کہ حتہ کے زمینی راستوں کو cross کرنے میں کبھی کبار تو بعضوں کا سال بھی لگتے تھے this also made them costly in times and resources ان وجوہات نے ان کے وقت کو اور ان کا جو وسائل ہیں اس کے لحاظ سے بہت مہنگا بنا دیا تھا the people of italy were also the inheritors of the skills and knowledge of the old roman empire italy کے جو لوگ تھے انہیں وہ پہلے سے ہی جو ہیں قدیم رومی جو ریاست ہے اس کے علم اور مہارتوں کے وارث پی تھے the ports and towns had maintained their sea trade and knowledge when other parts of europe had been taken over by the barbarians such as the sex zone and denses the ports and towns ان بندرگاہوں اور قصبوں کو انہوں نے کیا کیا maintained کیا یعنی کہ قائم کیا their sea trade اپنا سمندری راستہ جو ہے اس کو قائم کیا and knowledge اور علم کو بھی قائم رکھا when other parts of europe جبکہ europe کے جو دوسرے علاقے تھے had been taken over by the barbarians barbarians کہتے ہیں وحشیوں کو اس پر وحشیوں نے قبضہ کر لیا کس طرح کے وحشی تھے such as sex zone sex zone کہتے ہیں جرمن کے باشندے and denses denses کہتے ہیں اہل ڈنمارک کو ڈنمارک کے باشندوں نے as trade grew جیسے جب تجارت نے ترقی کی people in venice jenua and florence took the lead to venice jenua اور florence کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑھتری حاصل کر لی یا سبقت لے گئے along their trade routes اپنی تجارتی راستوں ideas نظریات and knowledge اور علم کی بنا پر also travel یعنی کہ ان کے تجارتی راستوں نظریات اور ان کے علم نے بھی جو ہے سفر کیا florence our renaissance city florence نشت سانیا کا ایک شہر florence in the 15th century was marvelous florence پندرویں صدی میں ایک حیرت انگیز جو ہے شہر تھا florence believed they were living in a golden age جو florence کے رہنے والوں کا خیال تھا کہ وہ سنہرے دور میں رہ رہی ہیں it was a city that had everything یہ ایک ایسا شہر تھا جس میں ہر چیز موجود تھی successful banks کامیاب banks پروسپیریس بزنس خوشحال کاروبار ویلتی سیٹیزن امیر شہری کرافز پیپل دستکار آرٹیسٹس ان کے جو فنکار ہیں ان تھنکر اور ان کے مفکر ان انٹیلیکچولز اور ان کے دانشور اللہ فلورشت فرم دی سیٹیز پروفیرس ان سب نے شہر کے جو پروفیرس منافع ہے اس سے ترقی حاصل کی جس طرح سے سونے کی بہتات کی وجہ سے اٹھارہ سو پچاس میں مل بورین کو کوین آف ساؤت یعنی جنوب کی ملکہ بنایا یہی معاشی طاقت فلورنس میں بھی موجود تھی کیونکہ پیسہ تھا ان کے پاس اس لیے اٹلی جو تھینہ وہ چودہ ریاستوں اور سلطنتوں کا مجموعہ تھا فلورنس جیگرافک پوزیشن فلورنس کی جو جیگرافیائی حیثیت تھی اس کی جیگرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اہمیت نے اسے شمال اور جنوبی جو یورپ ہے اس کے درمیان تجارت کا ایک بڑا راستہ اٹلی کو بنا دیا تھا تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے پیپل ہیف ٹو ڈیویلپ انیشیئیٹیو لوگوں کو کیا کرنا پڑتا تھا انیشیئیٹیو یعنی کہ آگے بڑھنا پڑتا تھا بی کریٹیو انہیں تخلیقی ہونا پڑتا تھا ان ٹیک ریسک اور خطرے جو ہیں وہ مول لینے پڑتے تھے اور اس کو لیے انہیں باتدبیر ہونا پڑتا تھا انرجیٹک دوانہ ہونا پڑتا تھا انڈ کمپیٹیٹیو یعنی کہ مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے یہ سارا کچھ ہونا ان میں کوالیٹی ضروری تھی اب جو فلورنس کے جو باشندے تھے ان میں وہ یہ تمام اصاف موجود تھے اب تیرہ سو جو صدی تھی تیرہ سو بھی صدی میں انہوں نے کیا کیا ایک دم سے جمٹ یعنی کہ چھلانگ ماری فلورنس کے باشندوں نے کہاں پر ایڈ دی ٹریڈ ان سلک وول ان فلیکس انہوں نے سلک میں ریشم میں وول اون میں ان فلیکس کہتے ہیں پٹسن ان کے تجارتی میں دانوں میں انہوں نے ایک دم سے وہ کوت پڑے انہوں نے خطرہ مول لیا اور انہوں نے سرمایہ کاری کی اور انہوں نے کپڑے کی سنت قائم کر دی فرنس یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا باقی پارٹ پڑھنے کے لیے آپ پارٹ ٹو والی ویڈیو دیکھئے موسیقی